محمد وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اِبْرُوَدْ بَوْدَمَ الْوَالَمِنَ اللَّهُ الْمُتَطَحِرِينَ الزَّمِ الْعَمِينَ خُدُوَثَانِ عَزِيزَ کہا جب آپ کی لئے آج اس سنجرے درو کا آغاز آپ کے سامنے کہنا ہے وہ یہ کہ اسلام جو دینِ مذہب ہے دینِ فطرت ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں ایک چیز ہے طہارت اور نظافت یہ دونوں چیزیں بلکل ملتی جلتی ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پاک بھی ہو ساتھ بھی ہو دونوں چیزیں ملتی جلتی آپ دیکھیں کہ ہر کتاب آپ جب فقہ کی اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بابِ طہارت آتا پہلے طہارت سیدھ کو بعد میں عبادت سیکھو سب سے زیادہ زور یعنی اگر انسان جو ہے پاک ہی نہیں ہے تو گویا کہ اسے عبادتِ الٰہی کرنے کا بھی حق حاصل ہی نہیں ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے کسافتوں غلازتوں میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ نے پہلے ہی دن سے یہ قانون مرتب کر دیا کہ نہیں سب سے پہلے اسے حسل مولود دیا جائے وہاں سے لے کے آگے پڑھتے چلے جائیں تو اسلام صاف صفائی پر طہارت پر بہت زور دے رہا ہے ایک مقام پہ فرمایا کہ اتہورو شطرل ایمان طہارت جو ہے آدھا ایمان یعنی ایمان کی جتنی قوالٹی آپ جمع کریں گے اس میں سے آدھا طہارت ہے آدھے میں سب کچھ ہے اب معلوم ہوا کہ ہم باہر سے رکھڑتے پٹکتے چلے آ رہے ہیں پینٹ اتنی بڑی ہے پیجامہ اتنا بڑا ہے کہ زمین پہ خط کھینچتا جا رہا ہے آئے عضو کیا نماز پر جب ہم تاہر ہی نہیں ہیں ابھی ہماری ظاہری طہارت ہی نہیں ہوئی ہے وہی پہ ہم نجاست میں ہیں تو پھر پروردگار عالم جو ہے اس عبادت کو کہاں قبول کنے والا ہے تو طہارت جو ہے جب ہم دیکھیں گے تو ایک ہماری ظاہری طہارت ہے لباس پاک ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے پاک ہونا الگ ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں مال لیجئے کہ ہمارا لباس تو پاک ہے لیکن وہ کسافتوں کا مرکز بنا ہوا ہے گندگیوں کا مرکز بنا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں لگی ہیں ہمارے لباس میں جو نجس تو نہیں ہیں لیکن کسیف گندی ہے لوگ اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی دور رہنا ہے اس لیے کہ اللہ صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگ کو دوست رکھتا پاک غمبر کا جملہ ہے کہ اللہ پاک و صاف لوگوں کو دوست رکھتا ہے نظافت کو پسند کرتا ہے پاکیزگی کو پسند کرتا جب لوگوں کو دوست رکھتا ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ جنت میں صرف پاک و پاکیزہ افراد جائیں گے اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں کہ میار تقوی کیا بنایا ارے وہ تو اللہ نے بہت دولت دی ہے سرورت دی ہے بلکل سادے لباس میں نقوش 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 اب آپ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے پیغمبر کے زمانے میں بھی وجود میں آئیں جو ہم نے دیکھا اور آٹھویں ایمان کے زمانے میں بھی یہ چیز وجود میں آئی جو ہماری نظر سے گزرا باقی تو ہر زمانے میں آئی ہوگی لیکن ہم نے اتنا کہاں آتا ہے معمولی سا لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہے باتیں ہو رہی ہیں پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا ارے بھئی اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہوا ایک ملکہ مسکرائے کہاں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا کہاں کیا بہت ساری بھیڑ ہیں بکریہ ہیں گائے ہیں ہونٹ ہیں غلام ہیں خادم ہیں تو پیغمبر نے مسکرائے مسرکے آنے کے بعد کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جس بندے کو رزق روزی دیں اس کے آزا و جواہر سے بھی اظہار ہونا چاہئے کہ وہ صاحب نعمت ہے یعنی اس کا لباس ایسا ہو بہترین لباس ہونا چاہئے یہ تقوی شان کے خلاف نہیں ہے لیکن مال حلال سے ہو حرام سے نہ ہو یعنی وہ اپنی دولت مندی کا قصیدہ پیغمبر کے سامنے پڑھ رہا ہے اور پیغمبر فرما رہا ہے نہیں تمہارے آزوج بارے سے اظہار ہونا چاہئے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو کہیں پہ انفاق بھی ہونا چاہئے بہترین لباس ہونا چاہئے بہترین جھوتے ہونا چاہئے بہترین سواری ہونا چاہئے یہ اسراف میں شمار نہیں ہوتا کسی نے آکر پوچھا مولا کی بارگاہ میں مولا ایک کے پاس دس لباس ہے کیا وہ دوسرا بنا سکتا ہے کہا لباس کی کسرت جو ہے وہ اسراف میں شمال نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا بیجا مسرح یعنی جو ہمیں پہن مہن کے کہیں اچھی سوسائٹی میں جانا چاہئے کہیں پروگرام ہے کہیں کچھ ہے اس لباس کو ہم پہن کے سو رہے ہیں اور جو سونے کا لباس وہ پہن کے ہم ٹیل لیں اس کو اسراف نے شمار کیا لیکن اس کو نہیں کہا لباس اگر زیادہ ہے تو لباس کی حفاظت کا ذریعہ یعنی جب کم لباس ہوگا اس ہی کو زیادہ پہنے گے تو جلدی پھڑ جائے گا اور جب زیادہ ہوگا تو مہینہ دو مہینہ تین مہینے کے بعد اس کی نمبر آئے گا نمبر آئے گا تو زیادہ دن چلے گا اب آپ دیکھیں یہی چیز آکے آٹھوے امام کے سامنے ایک نے کہا مولا لوگ میار تقوی یہ بتاتے ہیں کہ معمولی سا لباس ہو اور یہ ہو معمولی غزہ ہو ایسا ہو کیا یہ میار تقوی ہے میرے آٹھوے امام آپ دیکھیں ولی اہدی زبردستی دی گئی تھی مولا نے قبول کیا تو کیا اس زمانے میں مولا میں اچھے لباس نہ پہنے ہوں گے دربار میں بیٹھنا تھا سب کچھ کرنا تھا ان روایتوں کو دیکھیں تو مولا نے پہنا بھی ہے پھر مولا نے فرما یا کہ جناب یوسف خود نبی بھی تھے نبی کے بیٹے بھی تھے دربار میں رہتے بھی تھے بہترین لباس بھی پہنتے تھے لیکن سب سے زیادہ ان کی پسندیدہ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ منزل قضاوت کو عدالت کے ساتھ پیش کرے یعنی جو دو آدمیوں کے درمیان کو ان نزا ہے اس میں جو فیصلہ کرے وہ عدالت کے ساتھ کرے امام نے کون سی مثال دی نبی کی مثال دی اگرود پردے محمد والے محمد کہیں بھی ایک روایت نہیں دکھا سکتے پرانا لباس پہننا عیب نہیں ہے لیکن گھندا پہننا عیب ہے اللہ اس کو پسند نہیں کہتا وہ لباس جو ہمارا گندہ ہے ہم نے اتارا ہے اور اگر اسے نہیں دھولا ہے وہ نجس ہے تو اس کے لئے بھی روایت ہے کہ جل سے جل دھول ڈالو اس لئے کہ جب تک نجاست میں ملویس رہتا ہے عبادت الہی سے محروم رہتا یعنی لباس کا یہ شوق ہونا یا اسلام نے ان چیزوں کی ممانیت نہیں کی کہنے کا مقصد یہ ہے تیسری مثال آپ کو مولا متقیان کے زمانے میں آپ دیکھیں جب خوارج کی طرف جناب عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور جب وہ گئے تو بہترین لباس زیبتن کیے ہوئے تھے خر کا اس زمانے میں کچھ رہا ہوگا اس کی تفصیل ہمیں بھی نہیں معلوم لیکن اچھے لباسوں میں شمار ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے میں ایک سے ایک برانڈ ہے برانڈ بھی پہننے والے سماج و معاشرے میں شوقین ہیں پہنتے ہیں لاتے اچھی چیز ہے چاہیے تصیف نہیں ہونا چاہیے جب وہ گئے بہتری سواری پہ بہتری انجوتے تو ایک مطوی خوارج نے دیکھا اور کہا ہم تو سنتے تھے تم صاحب تقوی ہو یہ ہے وہ ہے اور تم تو ماذ اللہ ظالم ہوا لباس پہنے ہو تو پھر جناب عبداللہ نے قرآن مجید زینت کو حرام کرا نہیں دیا اس زینت کو حرام کرا دیا جو اطاعت الہی میں حائل ہو جائے یعنی تمہیں نماز نہ پڑھنے دے روضہ نہ رکھنے دے حج نہ کر ایسی زینت تم کرو باقی اللہ زینت کرنے والے کو دوست رکھتا کہا اگر نماز میں جا رہے ہو وضو تو کروائی رہا ہے اگر برش کر کے جائیے مو دھل کے جائیے تو ستر رکعات کا سواب ملتا کیوں بازوں میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا ہمارے مو کی بدبوس تک نہ پہنچے ہمارا لباس اچھا ہو یہ جو کہا ہفتے میں خسر مستحب جمعہ کی دن زیادہ بھی ہوتی ہے نماز جمعہ کی وجہ سے تو کیا ایک ہی دن نہانا ضروری ہے نہیں بتا کم از کم تمہیں ایک دن میں یہ کر کے آؤ ناخون بڑے ہیں کٹ کے آؤ داری مو صحیح کر کے آؤ اگر بال لکھے ہوئے تو کنگھی کر کے آؤ ایک جگہ پھر آپ دیکھیں زمان پہ غمبر میں بے پناہ مثالیں مل جائیں گی کہ خود امام نے فرمایا معصوم نے فرمایا جب اللہ تمہیں دولت و سروت دے تو تم اس کا اظہار کرو تمہارے آزو جواہل سے اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے ورنہ تمہارا بھی شمار ان میں ہوگا کہ جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ایک دروت پرد محمد والے محمد ایک مقام پہ مولا متقیان نے کہا جو انسان ہر وقت بات حارت رہتا ظاہری بھی باطنی بھی وضو کی ضرورت ہے تو وضو سے رہے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے ظاہر کو پاک وصاف رکھے یو اصاف الرس اللہ اس کے رس میں اضافہ کرتا اب ہمیں گھر بار بھی صاف رکھنا چاہیے مجید ہے ازا خانہ ہے یہ ساری چیز کم وقت میں زیادہ کتاب بھی نہیں پر ملتی ہے یہ جو کبھی کبھی ہفتے وار آپ کے خدمت میں مجلس پڑھی جاتی دو چار دن ڈھونڈا جاتا ہے انوان اور اس کے بعد دو چار دن اس پر کچھ چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں بہر آج جو دو تین دن میں مؤثر ہوا اپنا سماج و معاشرہ بھی صاف ستھرا رکھنا ہے چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو چاہے ازا خانہ ہو چاہے جو ایک عورت کے لیے ملتا ہے کیوں وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھتی تھی کسی ٹائم آتی ہوگی صاف کر کے چلی جاتی تھی وہ پیغمبر کو بہت پسند آئی اس کا کام اس کا طریقہ وطیرہ بہت پسند آئے پہلے تو کچھی تھی اس کی لپائی ہوتی تھی صاف کرتے تھے یہ سب ہوتا تھا آج توڑی کی ٹائس لگ گئی ختم ہو گیا کبھی جھاڑی پوچھا لگ گیا تو گیلی مٹی ہوتی تھی سوک جائے تو بھی غبار نکلتی پاک و پاکیزہ رہتا ہے پاک و صاف ماحول کو رکھنے کی کوشش کرتا پیغمبر نے کہا اگر یہ گزر جائے تو مجھے اطلاع کرنا رات میں کسی وقت گزری لوگوں نے نہیں بتایا جب صبح معلوم ہوا تو پیغمبر اس کی قبر پہ آئی اور آنے کے بعد پھر سے نماز جنازہ پڑی تو معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ نہیں ہم کو پاک و پاکیزہ رہنا ہے پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کو پاک رکھو اپنے گھر کو صاف رکھو تمہارے رسک میں اضافہ ہوگا پھر چھٹے مام اسی سے ملتا جلدہ جملہ جو بندے اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں اور بلطن کو صاف رکھتے ہیں اللہ اس کے رسک میں اضافہ کرتا پھر آپ دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں بے شخ خدا خود بھی طیب ہے طیب اور طیب پاک پاک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے اگر رسول کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پاک پاک رہنا پڑے گا خود بھی پاک صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے طہارت ایمان کا جز ہے جو انسان پاک صاف رہتا ہے سمجھ یہ کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہے اس کے ایمان کی کمی کی علامت نہیں ہے بندے سے رسول کے جملے بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے طہارت کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا بہت جگہ آپ دیکھ لیں سماج و معاشرے میں آپ کو صاف ستھرے لوگ مل جائیں گے لیکن طاہر نہیں ملیں گے لباس صاف باطن نجس تو ایسے لوگوں کو بھی پروادگار پسند نہیں کرتا تمہارے لئے جتنا ممکن ہو صفائی اور ستھرائی کا خیال لکھو کیونکہ صفائی اور ستھرائی مذہب ہے اور صاف ستھرے لوگ جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کی ایک شاعت یہ ہے کہ صاف ستھرے رہو گندے کالے بڑھے سب کوئی نہیں جانے والے ہیں سنی ہے روایت کی نہیں ایک دلو پہد محمد والے خدا صاف ستھرے عبادت گزار سے محبت کرتا ہے یعنی عبادت بھی کرتا ہو تو صاف ستھرہ ہو نیت کلین اگدم سے ہونا چاہیے اپنے بدن کو پاک صاف رکھا کرو خدا تمہیں صاف ستھرہ رکھے گا یعنی اگر تم اپنے ظاہر کو صاف رکھو گے کوشش کرو گے اپنے ظاہر کو صاف رکھنے کی تو اللہ تمہارے باطن کو خود بخود صاف کرو گے گا یہ ادھر سے زمانت ہے کیونکہ کیونکہ کوئی بندہ جب رات کو پاک صاف ہوتا ہے پاک صاف ہو کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ رات بھر اس کے لیے پہرہ دیتا رہتا ہے ساتھ رہتا ہے اور رات میں جب بھی یہ بندہ کروٹ بدلتا کون جو پاک صاف ستھرا رہتا ہے جب یہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے دعا کرتا بار الہا تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے صاف ستھرے رہنے والوں کے لیے فرشتے مقرر کیوں جب بھی آپ کروٹ بدلیں گے یہ دعا آپ کے لیے کرتا رہ گا مغفرت کی دعا اور جس کا خاتمہ مغفرت پہ ہو جائے خیر پر ہو جائے اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے دوست کس کو رکھتا ہے صاف ستھرے کو اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے جس کی بدبو کی بنا پر اس کے پاس بیٹنے والے کو زحمت ہوتی ہے آن حضرت نے کہا اسے اتنا پانی نہیں ملا جس سے یہ کپڑا دھول لیتا ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس یہ پیغمبر کہیں سے گزرے دیکھا مہلا کچیلہ ایک دم سے تو کہا اسے اتنا بھی پانی محسر نہیں ہوا کہ اپنے لباس کو صاف کر لیتا یعنی اظہار افسوس کیا اسلام قطان چاہے جیسے زندگی گزار لو اس کو پسند نہیں کرتا ورنہ یہ نہ کہتا کہ کنگھی کر لو اتر لگا کے آؤ نماز پڑھنا مسلے پر وضو کر آؤ ظاہری و باطمی نجاست سے پاک ہو کے آؤ چھتے امام فرماتے ہیں صاف ستھرا لباس دشمن کو ظلیل و خوار کرتا آپ اگر ہم ہم آپ کوئی بھی اگر ایک لباس بھی مقرر کر لیں تو یہ ہماری امت کے لیے شان کا سبب بن جاتا شوقت کا سبب بن جاتا کہ لباس ہی دیکھ پتا چل جاتا یہ کون سی قوم آ رہی ہے اسے نیم پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہمیں اچھا رہنا چاہیے اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان نہیں کر پاتا میں بھی نہیں کر پاتا ہوں میں بھی اس میں شامل ہوں اب آپ دیکھیں اگر ممکن ہے انسان تو ہلو لباس بدل لے دس بیس لباس ہیں اب بہرحال اس میں بہت زیادہ تو خرچ نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس پہ عمل نہیں کر پاتا ہوں میں بھی دو دن پہن لیتا دن یہ دیکھئے جو شیروانی پہنے ہو چوتھے دن پہنے ہو چار دن ہو گیا اب دھولی نہیں ہے لیکن شاید گندی نہیں ہے مجھے نہیں دکھ رہا ہے ایک دروت پات ہے محمد والے محمد یا تو بھائی دو دن پہن نا ہے تو کم سے کم بیٹنے کا اٹھنے کا میار اسٹیٹس کچھ بنا لو اب چاہے جس ہوتلے پہ بیٹھ گئے چاہے جس جگہ بیٹھ گئے تو بہرحال گندہ تو ہوئی جائے گا یا جسے کام کاش کرنا ہے دکان ہے کچھ ہے وہاں بھی ایک آدھ لباس رکھ لو وہاں پہنچ لباس بدل لو کام والا کام ٹائم وہاں سے نکلنے لگو دوسرا پہن کے گھر آجاؤ نہ آو دھلو ٹیلو گھومو لباس کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں بہت زیادہ اخراجات بھی نہیں ہے آپ سمجھے اگر مہینے میں پانچ جوڑا دھل آئے ہیں ایریل کا دو روپے والا پاؤچ وہ بھی کہتا ہے ہنت ہے اگر کام والے ہیں تو کیا کہنا اور نہیں ہے تو تھوڑا بہت ہاتھ ہیلانا پڑے گئے دروت پردے محمد والے محمد تو صاف و سترہ لباس بہترین لباس دشمن کو زلیل اخوار کرتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زینت کا اظہار زینت کا اظہار نعمت کو دوست رکھتا یعنی جب اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اب بالکل بخیل نہ بن جائیے مٹھی بن نہ کر لیجئے نہیں جو میسر ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرتے رہے حیثیت سے باہر نہ جائیے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ پرانا ہونا عیب نہیں ہے گندہ ہونا عیب ہے پھر مولا فرماتے ہیں ترک زینت اور اظہار بدحالی کو اظہار بدحالی جو ہے یہ نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہے ترک زینت اب ہم نہ داری صحیح کر رہے ہیں نہ بال چاہا کپڑا پہن لیا جہاں بیٹھے بھئے کہ آج یہ پرابلم ہے کل یہ مشکل ہے پرسوں یہ ہے نظر اسے کہتے ہیں اظہار بدحالی بری حالتوں کا اظہار کرنا نعمت کے زائل ہونے کا نعمت کے ختم ہونے کا سبب ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو ضرورت بھی ہے کسی انسان سے تو اب کوئی ضروری ہے کہ ہر روڑ پہ چلنے والا رکشہ والا لاری والا سب سے آپ کہتے پھر ہیں جہاں سے آپ کو سو پل سنٹ امید ہو کہ ہمارا دوست ہے عزیز ہے قارب ہے یہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا بس وہیں اظہار کر باقی اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ ناشکری کا سبب ہے پھر مرمہ فرماتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں میں اس طرح دیکھے کہ وہ لباس بہترین پہنے امام فرماتے ہیں اس طریقے سے دیکھنا چاہتا کہ یہ صاحب نعمت ہے کہ لباس بہترین پہنے خوشبو لگائے مکان کو آراستہ رکھے سہین خانہ کو کورا کرکر سے صاف رکھے گھر کو آج کے زمانے میں جگہ چھوٹی ہو گئی ورنہ آج بھی گاؤں دیہات میں چاروں طرف سے مکان بن جاتے تھے بیچ میں کھلا ہوا رہتا تھا جسے سہین کہہ جاتے آپ بھی جسے آپ لان کہتے ہیں باہر کی طرف ہوتا ہے اس کو کورا کرکر سے صاف رکھیں اور چراغ سورج دوبنے سے پہلے جلائیں پہلے روشن کریں اس سے تنگ دستی غریبی دور ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے اب پیغمبر فرماتے ہیں دو حدیثیں اور دو چاہ جملے مسائب کے کچھ مثالے رہ گئی انشاءاللہ دیکھیں جو شخص نیا کپڑا پہنے دیکھئے اسلام نے کپڑا پہنے کے بہت سارے وصول مرتب کی لیکن اس میں سے صرف دو وصول آپ کے خدمت میں حضر کرنا ہے فرماتے ہیں جو شخص نیا کپڑا پہنے پہنتے وقت کورے برطن میں پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کی برطن چلتے تھے ایسا برطن جو ابھی استعمال نہ ہوا ہو کورے سے مراد ہو کورے برطن میں پانی لے لے اور 32 مرتبہ انہا انزلنا پڑھ کر اس پانی پہ دم کرے اور پھر کپڑے پر چھڑک دے تو جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا روزی میں اضافہ ہوتا رہے گا کیا ہوگا روزی میں اضافہ یعنی یہ لباس تو آپ نے پہنا ہے اس میں پیسے تو خرچ ہوئے ہیں لیکن اللہ کہہ اگر اسلامی نظر سے اس کا کچھ انتظام کر لیں تو اس کی زمانت ادھل سے ہے یعنی وہاں سے مل جانے والا ہے گھبرائیے نہیں جب تک یہ آپ کے بدن پہ رہے گا روزی میں اضافہ ہوتا رہے گا پھر دیکھئے فرماتے ہیں پیغمبر کہ جب نیا کپڑا پہننے کے وقت جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پڑھے گا نیا لباس پہنتے وقت تو تمام آفتوں سے نجات پائے گا اور جب تک اس کپڑے کا تار تار بلکل ایک ایک دھاگہ باقی رہے گا اس وقت تک برابر خوش رہے گا ہر انسان غم کا شکار پریشانی کا شکار اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا امیر المؤمنین نے فرمایا سفید کپڑے پہننے سے رنج و غم دور ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے پیغمبر اسلام بھی سب سے زیادہ سفید لباس پہنا کرتے تھے اسی طریقے سے زر جوتے اور زر جوتے اور سفید اس کے لیے بھی زر کے لیے بھی روایت ہے کہ اگر اس کو کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے بھی رسک میں اضافہ ہوتا اس کی روزی جو ہے یعنی جو اس میں خرج کیا ہے یہ ضرور واپس آ جاتا اجزان اگرامی ہم آپ سب بچوں کی تربیت کرتے ہیں معاشرے کی تربیت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور ہر ماں باپ کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے بڑا کریں گے اور ہر ماں باپ کی اسی کے ساتھ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کی شادی کریں عزیزو ہر ماہ ارمانوں سے بچے کو پالتی ہے ہر بات تمناوں سے پالتا ہے لیکن عزیزو بیوہ اور جو ہے اس کی پرورش کا انداز کچھ نرالہ ہوتا ہے وہ بھی چاہتی ہے لیکن سب سے پہلی خواہش اس کی یہی ہوتی ہے شوہر کے ملنے کے بعد اس لیے کہ اس کا سہا گجڑ جاتا ہے وہ چاہتی کتنی جلدی میرا بچہ جوان ہو جائے تاکہ میں اپنے بچے کی شادی کر دوں لیکن ہائے رئیم فروا تمہاری زندگی میں بہار آنے سے پہلے بہار لدھ گئی ازادارو کربلا کے میدان میں ہر ایک عزیز و اقاری و اپنی جان کو قربان کر رہا ہے نصار کر رہا ہے امہ فروا کہتی ہے قاسم تم نہیں گئے کہا چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں ازادارو ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو باپ کا زمانہ یاد آیا کہ بابا میرے بسترے بیماری پہ تھے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اسی اسنا میں مجھے بھی بلانے کے بعد بازو پہ ایک تعویز باد آتا کہا تھا بیٹا جب زندگی میں حس سے زیادہ پریشان ہونا تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا ازادارو جناب قاسم نے تحریر کو پڑھا ایک مرتوہ خوشی سے جھوم گئے دورتے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے بھائی نے ایک مرتوہ بھائی کی تحریر کو مدتوں کے بعد دیکھا مقاتل کہتے ہیں کہ چچا بھتیجے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے ازادارو جب غش سے فاتح ہوا تو ابھی تک اجازت نہیں دے سکتے تھے اور اب روک نہیں سکتے ہیں ایک مرتوہ تبرکات کو مانگایا امامے کو پنہیا عبا کو پنہیا عبا کو پنہیا ازادارو امامے چاٹ کیوں کر رہے ہیں تو شاید مولا آواز دے نادان تجھے نہیں معلوم تجھے نہیں معلوم میدان قتال میں جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسی شان سے آتا ہے اے مولا اسے یتیم ثابت کر کے کیوں بھیج رہے ہیں کہا دشمنوں کی جو عادت بن گئی ہے ظلم و ستم کرنے کی تاکی میرا قاسب بج جائے عزادار ایک قاسم حملہ کرتے ہیں سفو کو توڑتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں ساس صفے توڑ کے آگے بڑھ چکے ہیں پیچھے ساس صفے بن گئی ہے کسی شک نے مکرو فرید سے حملہ کیا قاسب سبل نہ سکے زمین پر آئے ناواز دیتے جاتے تھے یا امہ ہو ادرک نے عزادار جب اس صدا تو حسین نے سنا ایک ماتوا مقتل کی طرف چلے لشکر پہ حملہ کر دیا عزادار قاسم کہیں نظر نہیں آتے تھے آواز دیتے جاتے تھے آئینہ اینہ ناقا سے عزادار ایک ماتوا ایک طرف سے آواز آئے حسین قاسم کے قریب پہنچے رخصاروں پہ رخصارے کو رکھ دیا عزادار اب جو حسین نے غول سے دیکھا تو کیا دیکھا قاسم کے جس پر کئی تیروں کے نشان کئی نیزوں کے نشان کئی تیروں کے نشان کئی تلوار کے نشان اب جو حسین نے غول سے دیکھا تو کیا دیکھا ارے گھولوں کی تاپوں کے نشان حسین چی خیمار کے روئے لاش قاسم کو اٹھایا لے کے خرمے میں آئے بیویوں نے حلقہ کیا و قاسم و محمد سی آلم اللذین ظلم ایام قلبی ان قلب بار لہا بحق زہرا و بیہا و بال پر دیکھا سواب کی مجلی سے پرولدگار ان کی مغفرت فرما انہیں جوار ایم معصومین میں جگہ انعیت فرما پرولدگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما پرولدگار ہم سب میں جو مقروض ہیں ان کے قلز کو عدا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار انعیت فرما جو روزگار کر رہے ان کے روزگار میں خیر و برکت انعیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انسار میں شمار فرما و تقبل من نا انک کام تس